موسیقی اسلام علیکم ورحمدللہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے شیر کے حوالہ سے پاؤں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں کا بے حص ہونا یا سن ہو جانا تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا ہومیپیتری میں کوئی ایسی میڈیسن ہے کہ اگر پاؤں بے حص ہو جائے یعنی سن ہو جائے تو وہاں پر آپ جو ہے اس مال کروا سکیں یا آپ کر سکیں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو آپ جو ہے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر بات کی جائے نم نس کے حوالے سے یعنی بے حص کے حوالے سے تو ہمارے پاس یعنی ہومیپیتری میں کوئی ایک میڈیسن نہیں ہے بے شمال میڈیسن ہے جس کی ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس ایک ڈاکٹر رابر مرفی کی ریپارٹری ہے یہ بہت بڑی ریپارٹری ہے اس کے جو میرے پاس پیج ہیں تقریباً چار پیج ہیں جو نم نس کے حوالے سے ہیں یعنی چار پیجوں میں میڈیسن آتی ہیں اور ہر لفظ کی ایک میڈیسن ہے اگر بات کی جائے جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے ہومیپیتری میں تو وہ ہے اس کے لابہ گریفائٹس لائیکوپورڈیوم اور نقس مومی کا آخر میں ہوتی ہے یہ میڈیسن ہے جو عام استعمال ہوتی ہیں لیکن ہومیپیتری کا ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک میڈیسن کا استعمال کروائیں گے آپ جو ہے ایک وقت میں دو تین چار پانچ میڈیسن کا استعمال نئی کروا سکتا ہے ہاں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ پھر بھی یہی کریں گے کہ ایک وقت میں ایک میڈیسن کا استعمال کروائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک میڈیسن کو کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ایک میڈیسن کا آپ انتخاب کیسے کر سکتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہت ہی ٹف کام ہے اس کے لیے آپ جو ہے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری کا استعمال کریں گے جو کمال کی ریپرٹری ہے بہت ہی زبردست ریپرٹری ہے آپ جو ہے یہاں پہ آجتے ہیں ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری میں اس کا جو ریوگری کہہ وہ کھولتے ہیں نم نس فیڈ کا جو چپٹر ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ جائیں گے تو آپ کو بیشوار میڈیسن مل جائیں گے لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ مسئلہ بنے چار سے آٹھ بجے کب کبھی کے ساتھ یعنی اثر کے وقت یہ مسئلہ بنے چار سے آٹھ بجے کے درمیان تو آپ کے پاس ایک میڈیسن ہے سنگل میڈیسن ہے جس کا نام ہے لائکوپوڈیم آپ کے پاؤں جو ہیں بے حص ہیں سن ہیں آپ کو فیل نہیں ہوتے اگر ہوتے بھی ہیں تو کم ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو چار سے آٹھ بجے تو آپ لائکوپوڈیم میڈیسن کا اس مل کروائیں گے بہت ہی کم کبھی کے ساتھ ہاتھوں کی کب کا پہ بے حص ہوں فاہوں سن ھو تو آپ وہاں پہ ایک میڈیسن ہے کوککس میڈیسن کا اس مل کروائیں گے جہاں پہ آپ کو یہ اس مل کی لوگہ ہاتھوں کی کپپی ہے ساتھ آپ کے پاؤں بے حص ہیں تو وہاں بے آپ کوککس میڈیسن ہے اس کا اس مل کروائیں گے بہت ہی کمار کی میڈیسن ہے اسی ترح سیڑھیاں چڑھنے پر بندہ جو ہے بلندی پر جاتا ہے سیڑھیاں چڑھتا ہے تو یہ مسئلہ بنتا ہے کہ پاؤں جو ہے بے ہی سہ ہو جاتے ہیں سن ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے سنگل میڈیسن ہے نیٹر میور نیٹر میور آپ لازمی یاد رکھیں گے بستر میں یہ مسئلہ بنتا ہو ایک بندہ جاتا ہے بستر میں سونے کے لیے ساتھ اس کے جو پاؤں ہے وہ بے ہی سہ ہو جاتے ہیں سن ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے کاربو اینیمیلس کاربو اینیمیلس ایک میڈیسن ہے آپ اس کا ا 있으مامر کروائیں گے اسی طرح کب کبیے ساتھ پورے جسم جو ہے وہ کب کباتہ ہے تو وہاں پہ آپ نے ایک میڈیسن ہے پلسا ٹلہ پلسا ٹلہ کو آپ لازمی ہی آڈ ریکھیں گے اسی طرح اگر رات کو کھانا کھانے کے بعد یہ مسئلہ بنے تو آپ کے بعد ایک میڈیسن ہے کالی کارب کالی کارب یہ میڈیسن ہے آپ تب اسمال کروائیں گے جب کھانے کے بعد مسئلہ بڑھیں کیا مسئلہ بڑھیں پاؤں کا بے حص ہونا سن ہو جانا اسی کے بعد اگر جوش کے دوران یہ مسئلہ بڑھیں بندے کے جوش آیا گصہ آیا تو ساتھ ہی اس کے جو پاؤں ہیں وہ بے حص ہو گئے پاؤں سو گئے تو آپ جو ہے اس کنڈیشن میں سلفر میڈیسن کا اسمال کروائیں گے سلفر آپ تب اسمال کروائیں گے جب آپ کو پیشنٹ یہ بولے کہ جب مجھے گصہ آتا ہے جب مجھے جوش آتا ہے تو میرے پاؤں جو ہے وہ بے حص ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ آپ کو بولے کہ لیڑتے وقت میرا یہ مسئلہ بڑھتا ہے کہ جب میں لیڑتا ہوں تو میرے پاؤں جو ہے وہ بے حص ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ نے کاسٹی کم اور دوسری میڈیسن ہے سلفر کاسٹی کم اور سلفر کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے جہاں بھی آپ کا مریض آپ کو یہ بولے کہ ج جب میں لیڑتا ہوں تو میرے پاؤں بے حص ہو جاتے ہیں سون ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک پیشنٹ جو ہے آپ کے باس فی مل آتی ہے وہ کہتی ہے جب مجھے منسز آتے ہیں ہیذ آتا ہے تو میرا جو مسئلہ ہے یہ ہوتا ہے تو میرے پاؤں بے حص ہو جاتے ہیں پاؤں قاسم ہونا کب جب مجھے منسز آتے ہیں تو تو وہاں بھی آپ نے ہائی پیڑے کم ہائی پیڑی کم کا آپ نے اس ملک کروانا ہے جب آپ کو پیشنٹ یہ بولے کہ منسلس کے دوران آپ کو یہ مسئلہ بنتا ہے تو